حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کی پہچان کے لئے بہت سی دلیلیں ہیں لیکن سب سے بڑی دلیل جس نے مجھے متاثر کیا وہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہوتا جو میں چاہتا ہوں وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے حمدن کسیح انکمہ امہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك لا في الخلق والغوم ارغاما لمن جہد به وکفر ونشہد ان سجدنا وسندنا محمد عبده ورسوله المبعوث الى الاسود والاحمد لتتمیم مکارم الاخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا امة بعد امته ولا شریعت بعد شریعته ولا كتاب بعد كتابه صلی اللہ تعالی علیه وعنی آلیه واصحابه الذین هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائط بعد الانبیاء وهم کالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء وهم مفاتیح الرحمة ومصابیح غرل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الناس قد جاءتكم موعزة من ربکم وشفاع لما في السدود صدقت یا رب العالمین فقال صاحب القرآن صلی اللہ علیه وسلم ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ویزع به آخرین فصدق رسوله النبی الامی الکریم ونحن ولا زادک لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما باردت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم انکا حمد مجید اخترام واللغوار عزیز دوسته آج بارم گیارہ اکتوبر دوہزار تین عشوی ہم جہاندار السلام ٹھان کلیف ٹرانٹو میں اداوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں آج کی شب ایک خاص پہچان اور خاص شان رکھتی ہے جس کی سعادتوں کو الفاظ دیاتا نہیں کر سکتے کبھی لیلت قدر کبھی حیدین کبھی جمع کبھی شربران یہ سارے عنوان دوست سے ملاقات کے عنوان ہیں اور ترغیبات ہیں تک تعالیٰ اپنے بندوں کو مختلف عنامین سے ترغیب دیتے ہیں کہ تم مجھ سے رابطہ کرو میرے در پہ آؤ میرے حضور سر چکاؤ دامن پہلاؤ ہو سکے تو عشق بہاؤ پھر میرے فضل و کرم کو آزماؤ خلاصہ ترجیح آرہا سلسلے میں بھی بات تو ہوگی لیکن پہلے کتاب اللہ کا وہ حصہ جو آج پیش نظر ہے اللہ نے اپنے آخری نمائندہ جو اس کا محبوب بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا منینو انسان کو بتا دو کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک خوبصورت دل نشین نصیحت آئی ہے قَدْ جَاتْكُمْ مَوْعِزَتُمْ مِرْغَبِّكُمْ یہ آناؤسمنٹ کامن ہے پوری انسانیت کیلئے صرف مسلمانوں کے لئے نہیں وَشْفَاعُ لِمَا فِي الصُّدُورِ اور تمہارے دل کی بیماریوں کے لئے شفا بھی ہے ادایت ہے اور رحمت ہے آنِ ایمان کے لئے آنِ نظر کی یہ آناؤسمنٹ قرآنِ کریم سے متعلق ہے حوالہ تعلق قرآنِ کریم سے آئینی ہے قانونی ہے ہم نے جب خود کو مسلمان کلین کیا تو اب ہم پابند ہو گئے کہ قرآن کی رہنمائی کو اپنائیں لیکن ایک قرآنِ کریم کی عام فیاضی ہے فیض رسانی ہے وہ پوری انسانیت کے لئے اس سے کوئی بحرون نہیں رہتا جس طرح سونج کی روشنی جس طرح چاند کی چاندنی جس طرح ہوا کی چندت جس طرح پانی کی برودت پانی یہ تو نہیں کہتا کہ میں صرف اس کی پیاس مجھاؤں گا جو اللہ کو مانتا ہوگا اور جو اللہ کو نہیں مانتا میں اس کے لئے مفید نہیں ہو سکتا نہ ہوا کا یہ رول ہے نہ سورج کا یہ رول ہے نہ چاند کا یہ رول ہے یہ رب العالمین کا وہ کرم ہے کہ وہ عطاف ہیں اور وہ احسانات ہیں جس سے کوئی بحرون نہیں سب کو پہنچ رہے ہیں تو جس طرح صورج کی روشنی سب کے لئے جس طرح چاند کی چاندنی سب کے لئے جس طرح ہوا کی ٹھنڈک سب کے لئے جس طرح رات کا سناٹا سب کے لئے جس طرح پولوں کی خوشبو سب کے لئے جس طرح پانے کی برودت سب کے لئے جس طرح برستی ہوئی بارش سب کے لیے ہے قرآن کریم کی ہدایت بھی سب کے لیے یہ کسی کو محروم نہیں کرتا عدد کو اچھا ہے اور اس کی طلب کا بر تنصیحہ آج کے حالات میں عالم انسانیت جس مول پہ نظر آتا ہے جس طرح کے خطرات اس وقت قرآن عرض کو گیرے ہوئے قرآن کی رہنمائی کی بہت زیادہ ضرورت ہے قرآن آج بھی دعوت دیتا ہے اس طرح اس نے چودہ سو سال پہلے زلاد مبین کے کنارے پر کھڑے ہوئی انسانیت کو بچایا تھا آج بھی قرآن کریم حلاقتوں کے کنارے پر کھڑی ہوئی انسانیت کو بچانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسی طرح رکھتا ہے اس پہ کوئی بڑھاپا نہیں آیا نہ آئے گا اس پہ کوئی زوف نہیں آیا نہ آئے گا اور دوستو ایسے بے شمار شواہد ہیں حکارک ہیں کہ فکر و نظر کے سفر میں جس انسان کو کہیں اتمنان نہیں ملا اسے قرآن نے مطمئن کیا اور گن پوائنٹ پہ مطمئن نہیں کیا پیار سے مطمئن کیا شفقت سے مطمئن کیا جیسے روتے ہوئے بچے کو ماں کچھ کھلائے پلائے بغیر اپنا ہاتھ بھی لگا دے تو بچہ فرسکون ہو جاتا ہے بچہ اتنے نازان نہیں ہوتا کہ ماں کے ہاتھوں کو بھی نہ مٹھا دے قرآنی اور زلالت کی دہکتی ہوئی دھوک میں جب کسی انسان کو قرآن کا ٹھنڈہ سایا وہ یہ سر آیا قرآن نے اسے سکون دیا اکائیڈمی نہ دے سکی لائبریریاں نہ دے سکی یونیورسٹیاں نہ دے سکی قرآن میں دیا میرے ایک ذاتی تجربہ ہے میں دوستوں کو بتایا کرتا پجھے یاد نہیں کہ یہاں کبھی اس کا تذکرہ ہوگا پجھے ہیتھروں سے امریکی ریاست کی طرف آنا تھا اور اس جہاز میں سیون فور سیون بڑا جہاز تھا چار سو کے قریب جہاز اس سے کچھ زیادہ جبکہ مصافر ہوں گے اس غلیے کا اس لباس کا میں اکیلا پسنجر تھا اور کوٹ بھی پہن رکھا تھا اور ذرا امامہ بھی بڑا تھا تو پھر پسنجر رکھے جہاز کے انہوں نے مجھے بڑے غور سے دیکھا جیسے انٹیک کو دیکھا جاتا ہے میں مطفیق لوز ہوتا رہا تھا ہن کسی کو اپنے جسم سے لباس اتارنے میں حیاء نہیں آتی تو ہمیں اپنا شرعی لباس پہننے میں کیوں شرم آئے پہنی جماعت جب فرانس میں گئی پہلی تو فرانس کے پولیس نے انہیں پگڑ لیے پگڑ کے ہسپتار لے گئے اور تین رکھنی ٹیم بنائی داکٹروں کی کہ ان کا چیک اپ کریں مینٹری یہ ست ہیں یا آپ ست ہیں یہ بڑا ہوا شیو ہے یہ بے ہندم سا لنبا چوڑا لباس ہے ان کو چیک کریں ڈاکٹروں نے ایک ہفتہ تک چیک کیے وہ علیت مولانا محمد الیاس رحمت اللہ نے کی دعوت و تبلیغ کے نمائندہ تھے مبل رینگ ہفتہ کے بعد ڈاکٹروں نے رپورٹ میں کہا everything کوئی پروبلم نہیں ان کا ہم نے ان کا سب کچھ چیک کیا بلکل سٹ ہیں ان تین میں سے دو ڈاکٹروں نے اسلام کو اس کے بعد حجور کہ یہ جواد والے فرنچ نہیں جانتے تھے لوگوں کا خیال ہے خطابت الفاظ کا نام نہیں وہ بھی خطابت الفاظ کا نام ہوگا لیکن دعوت الفاظ کا نام نہیں دعوت کے لیے سکوت بھی بہت محصر ہوا کرتا ہے وہ کسی نے کہا خاموش لوگ بلا کے خطیم ہوتے ہیں کسی کا سکوت اتنا کام کر جاتا ہے کہ گھنٹوں کے خطابت اتنا کام نہیں کرتی ہے حضرت عبداللہ ابن السلام رحیس الاحبار ہے اب ہم انہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اب وہ ہماری آنکھوں کا نور ہے ہمارے ان کا نام آئے تو ہمارے دل کو سنور ملتا ہے وہ کئی آسمانی تدابوں کا عالم تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا یہ جانچنے کے لیے پرکھنے کے لیے کہ یہ پوزیٹیو ہے یا نیگیتیو ہے دلائلہ بات کروں گا لیکن جو ہی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا اور چہرہ انور پر نظر پڑی بے ساختہ ضمیر نے فیصلہ صادر کر دیا کہ لئے سہادہ بے مجھے قاسد یہ کسی چھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا تو دوستو وہ مجھے دیکھتے رہے میری عادت یہ ہے کہ میں لاؤ جرنی میں فرنٹ ایریا میں کوئی سیچ لے لیتا ہوں وینڈو کی طرف اور پھر اسی پر پڑھا لیتا ٹیک آف کے بعد باز جوڑے تو اپنی نشستوں سے اٹھ کر میرے پاس آئے اور قریب سے میرا اپنی نشستوں سے ایک سرے لیتا ہوں اگر آپ محسوس نہ کریں تو کب کا اچھا دیو میں نے کہا ہوں میں نے کہا ہوں میں اسی لیے جا رہا ہوں بیٹوین جرنی اگر یہ سعادت حاصل ہوتی ہے تو میں تو علاج کروں گا وہ مجھے دیکھا تو ہوں دو حضران بیٹھے تھے جہوں نے محسوس ہوا کہ کوئی آیا ہے میری طرف دیکھے بغیر اس نے کہا آئے میں نے کہا آلیکم آئے کھا کہ you're a Muslim I'm a Muslim and you میں نے پوچھا how اس نے کہا I don't believe religious میں نے کہا God I don't believe God میں نے کہا Allah کو بھی نہیں مانتا تو آئے کہاں سے ہو کہتا ہے my chance اب باتیں تو ظاہر ہیں اس کی اجنبی تھی اجنبی بارے تھے یہ کوئی ایسی مانوس بات ہے تو نہیں ہے لیکن انداز اس کا بڑا مجھے اچھا لگا یعنی وہ جو first impression ہوتا ہے انسان کا تاثر ہوتا ہے تو میرا تاثر یہ تھا کہ یہ انسان ہونے کے ناتے سے اچھا آدمی ہے اور میرا دل چاہا کہ میں اس سے کچھ دیر کے لیے باتیں کروں تو اس نے کہا by chance میں نے کہا by chance پھر اس نے میں یہ طرف دیکھا یہ پہلا دیر ہنا تھا اس کا یوں جب میں نے اسے کہا کہ by chance یوں دیکھ کر کہتا ہے hey میں نے کہا hey اب میرے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ میں اسے بتاؤں کہ تو بہچانس نہیں آیا تیرے بنانے والے میں تیرے پیدا کرنے والے میں تجھے ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں دیتے ہیں لیکن گفتگو شروع کرنے سے پہلے میں نے اللہ سے دعا کی کہ یادنا میں تیری بات اس کی سماد تک تو پہنچا سکتا لیکن اس کے دل تک پہنچانا وہ تیرے اختیار میں ہے میرے اختیار میں نہیں انسان کے جو قلوب ہیں اس کا جو دل ہے وہ اللہ کے تصرف میں ہے بیٹے کا دل باپ کے تصرف میں نہیں ہے باپ کے دل پر بیٹے کا تصرف نہیں ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ابراہیم کا آذر اور نوح کا کنعان جہنم میں نہ چلے جاتے ہیں میرے اور آپ کے والد کا بتا نہیں اس کا انجام کیا ہو لیکن حضرت ابراہیم کا باپ جہنم میں کلان نے بتا دی میرے اور آپ کے بیٹے کا علم نہیں ہے جو اس دلیا سے چلا گیا کہ اس کا انجام کیا ہوا لیکن حضرت ابراہیم کا بیٹا یقینی جہنمی ہے رحمد العالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا یقینی جہنمی ہے اور آپ نے اتنی بے قراری سے دعائیں کی کہ حق تعالیٰ کو کہنا پڑا اگر وہ ہدایت پر نہیں آتے تو تو اتنا بے قرار ہوگا کہ اپنی جان گمہ دے گا لا تہدی من احباب کا ہدایت تیرے اختیار میں نہیں ولیکن اللہ یہدی من یہ شہر ہے اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے جب اس کا کرن ہو جائے کنیڑا میں رہنے والے میرے دینی بھائیوں جب اس کا کرن ہو جائے تو دیوار پر لکھی ہوئی کوئی نصیحت بھی دل میں اتر جاتی ہے اور اگر اس کا کرن شامل حال نہ ہو تو پھر پیغمبر کی بات بھی دل میں نہیں اترتی اوپر اوپر سے گزر جاتی ہے ہمارے ماضی کا ایک روشن نام ہے سلطان ابراہیم ابن ادھم آپ میں سے جو دوست تعریف کا مطالع کرتے ہیں یقیناً وہ اس نام سے معلوس ہوں گے یہ برخ کا بادشاہ ہے اور بڑا نفس پرست بادشاہ پراہ راست پہ کیسے آیا اب اللہ کے کرن کی بات کر رہا ہوں چھوڑا سائد زمپر دے رہا ہوں اپنے بیگروم میں سونے کے لیے جب گیا تو دیکھا آپ کے لئے گھر میں کام کرنے والی کلیز یہاں تو کلیزیں نہیں ہوتی میرا کلیزیں میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنے جار میں خود پانی ڈال رہے ہیں اپنی گاڑی خود دھو رہے ہیں خوشی ہوتی ہے اپنا کام خود کرنے چاہیے آدمی کو عطا حج نہیں ہونا چاہیے کہاں تک انہیں سار کرے گا خود دام کی اس پر ڈال کروں پر بارہ وہ بادشاہ تھا کلیز شاہی بستر پہ سو رہے ہیں شاہی آدم کا جنازہ اٹھ گیا کہ بلتن ساف کرنے والی فرش ساف کرنے والی شاہی بستر پہ سو رہی ہے اسے جگائے بغیر چابت برسائے خضب میں پاگل ہو گیا اور وہ بچاری دیکھتی ہے اپنے سامنے بادشاہ کو خضبناک کھڑا ہے چابت ہاتھ میں ہے معافی مانی کرتی ہو گئی معاف کیجئے کہ بچاری جب بچار ہی تھی شاہی بستر تو اس کی نرمی کو محسوس کر کے سوچنے لگی اس پر سونے سے کتنا آرام ملتا ہوگا انسان امیر ہو یا مریب انسان تونگر ہو یا فقیر اس کی احساسات تو جبسہ ہوتے ہیں ادھر ادھر دیکھا خود کو تنہا پایا تو سو گئی اب فرش پہ ننگے فرش پہ سونے والے جسم کو شاہی بستر ملا تو نید نے آ لیا اتنے میں محاسب آ گیا کاروائی پڑ گئی بادشاہ سے معافی مانی اور اسی حالت میں کہ جب آنکھیں برس رہی تھی اوپر دیکھ کر مسکرات بس قدیز کا یہ مسکرانہ جو تھا ابراہیم کی زندگی میں اتناب لے آیا سانہ حصہ کافور ہو گیا کہنے لگا رونہ تو سمجھ میں آ لیا ہے ہستی کیوں ہے اس نے کہا ہسنے کی وجہ بتاؤں تو اور مار کھاؤں چاوک تو تیرے ہاتھ میں ہے دور تو جائے گا نہیں اس نے کہا نہیں میں نے پوچھا ہے بتاؤں نہیں ماروں گا پھر لگی بادشاہ صاحب روئی تو اس لیے ہوں کہ تیرے چاوک نے میری چمڑیوں جہر دی ہستی اس لیے ہوں یا اللہ یہ کیسا بستر ہے پانچ منٹ سوئی ہوں پانچ چاوک لقد سزا مل گئی ہے جو ساری زندگی سو رہا ہے پتہ نہیں اس پہ کتنی مار پڑے گی ایک جملے میں میرے دوستو سلطان ابراہیم ابن ادہم کی دل کی دنیا بدلی اور یوں بدلی کہ جو بادشاہی میں معروف تھا نفس پرستی میں معروف تھا پھر وہ اپنے وقت کا سلطان الولیاء ہے پھر اس کے حلقے میں ہزار علماء آنکھ بیٹھا کرتے تھے ہاں کتابیں تو بھائی حرف سکھاتی ہیں حرف آدمی آدمی بناتے ہیں میں جب ادھر آ رہا تھا تو دو دن پہلے ختم بخاری شریف میں غالباً میں نے پہلے شاید بتایا آپ کو بہت سارے علماء تھے اسلام آباد رہا تو جب بچوں نے ختم بخاری کی شعادت حاصل کی تھی دور حدیث کر لیا تھا میں نے ان سے کہا کہ اب تک تم کتابیں پڑھتی رہے ہو اب کتابیں تمہیں پڑھیں گی کہ تم کہاں تک ان سے حصاب کرتے ہیں اور ماضی و حال میں یہ فرق ہے ماضی میں اور حال میں یہ فرق ہے کہ ماضی کے علماء سے کتابیں بنتی تھی اب حال کی کتابوں سے علماء طیان ہوتے ہیں ورنہ وہ ایسے لوگ تھے کہ وہ عالم اتنا مرکزیت کا حامل تھا کہ پورا عالم اس میں ہوا کرتا تھا اس لیے کہاں گیا موت العالم موت العالم اب تو اسٹائل لے دیا علم حکمت اور دل کی روشنی اور بصیرت بہت مشکل الا ما شاء اللہ الا ما شاء اللہ میں ابھی باتیں کر رہا تھا نماز سے پہلے میاد الحق مجھ سے پوچھ رہے تھے وہاں میں اپنے مرکز کہ سجنہ میں کچھ جو تقاضے ہیں ان کے لئے سوچ رہا ہوں تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ کو کارپیٹ کیسے بچھانا ہے میں نے کہا بچھانا تو ہے لیکن آپ نے جو بچھا رکھا ہے ما شاء اللہ یہ تو سونے کے لئے بہت مفید ہے تھکا ہوا آدمی آئے محنت کر کر کے یہاں آئے کس ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو پوری زندگی موٹے کپڑے پر سجدہ نہیں کیا ہماری یہ جو نقالی ہے اللہ خبور فرمالے تو یہ اس کے قرم کی بات ہے واللہ یہ ہماری نمازیں ہیں ہم تو یہاں بھی نفس کو سکون پہچا رہے ہیں اس کی پرونش کر رہے ہیں ابھی رمضان شریف آ رہا ہے دیکھئے گا روزے ہو گئے اور پھر افتاری ہو گئے دیکھئے گا کیا ہوتا ہے رمضان شریف کو معلوم ہوتا ہے میرے ساتھ یہ صدوق ہونا ہے تو یہ اللہ سے کہتا ہے یا اللہ تم ویڈراؤ کر رہے ہیں ان کو ایسی ہی رہنے دے بس یہ ایک تاری میں بڑھوں کام کرتے ہیں پانچھے گھنٹے اگر نہ کھا ہے تو کیا ہوا ایک ہی سجدے میں قضا ساری ادا کرتے ہیں ہماری تو اللہ تعالیٰ نوالیوں کو روزے کو اگر قبول فرمالے تو یہ اس کے قرم کی بات ہے یکترفہ قرم ہے یکترفہ تو میرے عزیز دوستو انداز سے میں نے دعا کیا میں تیرے بندے کو جو بات کہوں گا وہ تو اس کی سماعت تک پہنچے گی کانو تک پہنچے گا دن تک تو میرے اختیار میں نے تو اپنا قرم فرم اور میں اسے جتنی میرے اندر صلاحیت ہے جتنی صلاحیت کی سمجھاتا رہا کہ یہ پوری کانات اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے ادخاء کیے کہ جب جہاز بلندی پہ تاں تو بانوشن سے واقع چاند اتا خوبصورت لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ہماری طرف دیکھ کے مسکل آ رہا کیسے وہ ہماری باتوں کی طرف متوجہ ہو قرآن پاک نے فرنا وَسَخَّالَكُمُ الشَّمْسَ وَالْطَمَرَ دَعَائِبَيْنَ ہم نے تمہارے لیے سورج اور چاند بنائے جو گردش میں رہتے ہیں دعائبیں گردش میں رہتے ہیں کسی دور میں بڑے لوگوں کے گھر کے باہر ایک گیرگی ہوا کرتی تھی اور آپ اسے گیرگی کہتے ہیں کچھ وقت اس کو غلام گردش کہا جاتا تھا فارسی میں تو وہاں خوددان گھونتے رہتے تھے کہ بادشاہ صاحب آقا ہمارے جاگ جائیں ان کو کوئی ضرورت ہو تو وہ بلائیں تو ہمیں حاضر ہونے میں دیر نہ ہو جائیں اس کو غلام گردش کہا جاتا تھا ہمارے مغل حکمرانوں کے دور میں ان کی ثقافت تھی ان کا کلچر تھا میں جب جا کے ان کے آثار دیکھتا ہوں تو یہ بات ملتی ہے ملے تو تعالی بین یہ دو مکردش میں رہتے ہیں آپ کی خدمت تھی اوہ مولانا کیا بتایا اس دن آپ نے دیکھتے ہو اگر ہم ہمیشہ کے لئے رات کو روک لیں اگر ہم رات کو روک لیں اگر ہم رات کو روک لیں ہرائیتم ان جاء الله علیكم النعار سرمدا إلى يوم القیامة من اله غیر الله يأتيكم بلئن تسكنون فیه اور اگر ہم دن کو روک لیں تو کوئی اتھار کی پاور بتاؤ جو رات کو لے آئے اور تمہیں سکون پہنچائے پھر سمجھ نہیں آئی بات کس نے زمین کو تمہارے لئے قالیم بنایا اور فہار کو زمین کے استحکام کے لئے لیخیں بنا دیا اور تمہیں دنیا میں رفاقتیں عطا فرمائیں کہ ترہائی تو بیری شان ہے میں اچھا لگتا ہوں وحدہ لا شریک ہوں میں نے تمہیں دنیا کی زندگی میں رفاقتیں عطا فرمائیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا نید کو ہم نے تمہارے لئے سکون بنایا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور دن کو ہم نے تمہارے موزگار کا ذریعہ بنایا وَبَنَيْنَا فَوْتَكُمْ پھیکن سے ستارے مستنیر ہوئے آسمان کے دامن میں ستاروں کی انجمن سجادی ہوایں چلا دی بادل چلا دیئے میں نے اس دن محمدینہ مسجد میں کہا جب مجھے بتایا رہا تھا کہ قرآن عرص پہ کچھ دوستوں کا دعوہ ہے کہ بارش ہم بھی لائیں گے جب یہاں آکے میں نے دیکھا ان کے دعوے کو تو وہ تو پائپ میں پریشر کے ساتھ پانی پھینکا جاتا تھا اس کو کس بے حقوب نے بارش کھا وہ پریشر کے ساتھ چھوٹی سے دائرے میں پائپ جو ہے پانی کو سبرے بھگتائے پھر انہوں نے خود تسلیم کیا کہ اس پانی میں حیات کی وہ کیفیت یا وہ تاثیر نہیں ہے جو آسمان سے برستے گوئے پانی میں جس طرح بارش برستی ہے اور ملدہ زمینوں کو زندہ کر کے چلی جاتی ہے یہ پانی وہ تاثیر نہیں رکھتا حالانکہ یہ آپ کا پانی ہوتا ہے جس طرح آدمت مطمئن ہوتے ہیں بظاہر یہ نیٹھا ہوتا ہے اور جبادلوں کی صورت میں آپ کو دکھائی دیتا ہے افلاق کے دامن میں یہ سمندروں سے اٹھایا ہوا پانی نمکین اور کھائی سمندروں سے اٹھایا ہوا پانی ہے اسے حق تعالی بلندی کے ایک معیار کر لے جاتے ہیں وہ فیلٹر ہوتا ہے اسے بیٹا اور ٹھنگا بنا کر آپ کی صورت میں فوق کی صورت میں ہواوں کے سپڑ وہ ہوایں جو یہ لئے پھرتی ہیں پھر جہاں حق تعالی ضرورت محسوس کرماتے ہیں تیری حیات کے عرصے وہاں وہ پانی بسایا جاتا ہے بہایا نہیں جاتا ہے تو پکایا جاتا ہے اگر بہایا جائے تو صفایا ہو جائے ہاں پائم کی صورت میں اگر آسمان سے پانی جاری ہو جائے تو پھر وہ بات بن جائے جو قوم نوح کے ساتھ ہوئی ہے پھر تو وہ بات ہو جائے صفایا ہو جائے بہر چھننی کے اسے پکایا جاتا ہے پکاٹر ہوتا ہے اس کے جاس زمین پر برسائے جاتے ہیں اتنی بڑی حکمت ہے یہ کہ آج تک عقل انسانی اس کی گہرائی کو نہیں پہنچ پائے گی انسانی شعور اور انسانی عدرات کا ایک دائرہ ہے بے شک اللہ نے انسان کو شعور اور عدرات کے حوالے سے بہت نوازہ ہے بہت نوازہ ہے اب تک یہ انسان حاصل کر چکا یہ انہ کا قرم ہے اور شاید اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے بہت کچھ ہونے والا ہے تو لیکن یہ پانی جو آسمان سے برستا ہے اس کی کیفیت اور ہے ایک ہی زمین پر پانی برستا ہے لیکن اس کے نتیزے میں اگنے والے تلختوں کی رنگتیں مختلف ان کی جشامت مختلف ان کی قد و قامت مختلف ان کے پتے مختلف پھر پھر مختلف پھروں کی خسرو مختلف ان کے سائے پھر مختلف تو یہ انسان کی سنب کا کرشمہ نہیں سائنس کا اور ٹیکنالوجی کا کرشمہ نہیں یہ سب اس کی آسا رحمت کے آسا ہے یہ اس کے قرم کے آسا ہے بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم دعوت فکر دیتا ہے بہت خوبصورت انداز میں قرآن کریم دعوت فکر دیتا ہے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا جَوَانٌ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنَعَابِ لَعِبْرَاحِ نُشْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِ نِمْ بَيْنِ فَرْسِ وَدَمْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغَ الْشَارِبِينَ کتابوں کی ورد کردانی کرنا ضروری نہیں کسی فلشفی سکالر اور مفکر کے پاس جانا ضروری نہیں کسی شیخ العدیس اور شیخ التفسیر کے پاس جانا ضروری نہیں اگر کسی کا ذرف سیدھ آئے تو اس کے لیے دودھ کا جلاس بھی بہت ہے دودھ کا جلاس بھی دائی ہے مبلغ ہے کسی پہ اور کرنیجئے کہاں سے آئے کس نے بھیجا تیرے جانور کی رنگت منفی اس کا فجلہ متعفن اور بذبودار جانور کی شریانوں میں دورنے والا خون شرخ اور تیرے کلاس میں آنے والا دودھ انہی ملاحل سے گزرائے آسمان سے نہیں پرسا کسی جانور کے بطن سے آیا لیکن وہ کونے یہ تیرے کی آس میں آنے والے جس دودھ میں جانور کی رنگت کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا فجلہ کی بہو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا خون کی سوخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا یہ سب نیجیتے یہ سب منفی لیکن ان منفی براہل میں سے حد تعالی نے تجھے جو نعمت عطا فرمائی لابنن لابنن خالصا سائقا لشاربین امام آزم ابو حنیف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص اللہ کو نہیں مانتا تھا بکریوں کا چرواہ تھا اکثر ملاقات ہو جائے کرتی تھی لیکن وہ اللہ کو نہیں مانتا تھا ایک دل دے کا بکریوں ایک طرف چل رہی ہیں اور یہ سجدہ بھی جنگلہ بھنگ رہا کر تعالی مانگ رہا ہے یا اللہ میں نے تیمہی مانی تُو میری مانی یا اللہ اب تک میرے زندگی تیمہی نا فرمانی میں گزری ہے اب تُو میرے بحاف فرماتے باہم صاحب دیکھتے رہے کچھ دیر کھڑے دیکھتے رہے اسے کیا ہو گیا؟ یہ تو ہمیشہ میرے ساتھ پیس کیا کرتا تھا جب فارق ہوا تو پوچھا بھی کس دلیل میں تجھے مطمئن کیا؟ تُو نے تو کبھی میری کوئی دلیل دمانی؟ آج میں تجھے اللہ کے حضور صدریز دیکھتا ہوں کس دلیل میں تجھے متاثر کیا؟ کہتا ہے امام صاحب کیا بتا میں اپنے بکریوں کے مہنگنیوں کو جانتا ہوں یہ میری بکریوں ہیں ان کی مہنگنیوں کو دیکھ کر سمجھ لیتا ہوں تجھے میری فنا بکری میری بکری بھمو گئی تھی اس کو ڈھوپ ڈھوپ کر سارا دل گزر گیا تھب گیا شام ہوئی تو مجھے اس کی مہنگنی نظر آگئی میں جنبی سے دوروں اس کی مہنگنی کو دیکھ کر آگے جا کے دیکھا تو بکری کھڑی تھی میرے ضمیر سے صدا اٹھی بکری کے بغیر مہنگنی نہیں ہو سکتی تو اس کے بغیر یہ ساری کائبات کیسے بندے؟ بکری ہے ضمی تو اس کی مہنگنی نظر آئی مجھے اتنی سی بات میں میرے فکر کا رخ بدل دیا میری بغاوت کو اطاق سے بدل دی تو دوست کو چاہنے والوں کے لیے سچائی کی بنیاد پر صداقت کی بنیاد پر چاہنے والوں کے لیے تو بہت کچھ ہے یہ ساری کائنات اللہ کی حارفت کا برحان ہے اور اس کے گندستے میں اس کے مجموعے میں اتنی آیات ہیں اتنی آیات ہیں کہ حب تعالی نے دعا کیا یریکم نریکم آیاتی و ای آیات اللہ تلکرون ہم تمہیں ایسی دلائل دکھائیں گے ایسے براہین دکھائیں گے کہ تم کس کس طریقہ انکار کرو گے نہیں کھل پھلو اس کائنات میں رہو گے تو کائنات کی ہر عدا تمہیں عماری معا فکا بطا دید ان في خلق السماوات والنس واستلاف اللیل والنهار والفلک التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء منا فاہیابه الارض بعد الانتحاب ووثا فيها من كل داد و تشریف الراح والصحاب المشخع بین السماء والعرض لآیات اللی قوم یاقنون زمین و آشمان کی تخلیق میں جردشیں لیڑ و نحار میں پانیوں پر تیتی ہوئی کشتیوں میں سفینوں میں برستی ہوئی بارشوں میں قرداء عرض پر چلتے دوتے لیڑتے تیرتے اُڑتے جانوں جانداروں میں چلتی ہوئی حراؤں میں لآد آبادنوں کے کافروں میں آیات ہیں دلائے ہیں میری معرفت کے میری پیچام کے لا آیات اللی قومی جاقلون یہ جاقلون کی بات ہے عقل والوں کے لئے کہا اور یہی آیت اختصار کے ساتھ یا یوں سمجھے تھی اس کی ترخیص دوسرے مقام پر پروایا اِنَّ فِي خَلْتِ السَّمَا وَاَتِ وَاِرْسِ زمین و آشمان کی تخلیق میں وَاَقْتِلَا فِي اللَّئِ وَالْنَّحَارِ گردشِ لیڑ و نحار میں راتوں اور دن کے آنے جانے میں لَهَا يَا تُلْيُّ لِلْعَلْبَابِ نشانیاں ہیں اُنُو الْعَلْبَابِ کے لئے بس صرف دو باتیں یہاں پر دو باتوں پر اتفا کر لیا قرآن 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 آسمان و زمین کی تخلیق اور کردشِ لیل و نحار آیات ہیں اُنُو الْعَلْبَابِ کے لئے اُنُو الْعَلْبَابِ یہ کونے لئے اُنُو الْعَلْبَابِ کونے فرآن الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا وہ اُنُو الْعَلْبَابِ ہیں جو اُٹھتے بیٹھتے الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ کروٹیں بدلتے اللہ کو نہیں بھولتے اللہ کو نہیں بھولتے وہ نہیں بھولتے کہ جو کتب خانے میں بیٹھے نظر آتے ہیں اس دیوار پہ بھی کتابیں اس دیوار پہ بھی کتابیں پیچھے بھی کتابیں سامنے والی دیواروں پہ بھی کتابیں اور بیچ میں ایک شائع بیٹھے ہیں یہ کون صاحب یہ مفکر اسلام ہے اس لئے مفکر اسلام ہے کہ چاروں دیوارے کتابوں سے بھلی ہوئی ہیں قرآن کہتا ہے مفکر وہ ہے جس کے دن کی دنیا اللہ کی یاد سے غافل نہیں علباء موجود ہیں پوچھ لیجئے ان سے حضیاتِ صحابہ میں سے کسی کا کوئی کتب خانہ نہیں کوئی کتب خانہ نہیں تھا ایک کتاب ایک لیکن وہ کتاب ایسی کہ پھر ساری کتابیں اسی میں سبھا دیں ہم نے عقل کی دنیا کو شجا رکھا ہے ابھی تک دن کی دنیا کی طرف دیکھا ہوں اور علامہ فرماتے ہیں تے ضمیر پہ جب تک نہ ہو رضور کتاب تے ضمیر پہ جب تک نہ ہو رضور کتاب گرے کشا ہے نہ راضی نہ صاحبِ کشا علامہ فرزالی کی باتیں صاحبِ کشا کی باتیں علامہ راضی کی باتیں تیمتی ہیں لیکن اس وقت تک آپ کو روشنی فراہم نہیں کریں گی جد تک دن کی دنیا آپ کی روشن نہ ہو جائے اللہ کی جات سے دل کی بیداری کے لیے کیا چاہیے بھائی دل کی بیداری کے لیے مفیر نہیں چاہیے بجیہ سبوں سے نہیں چاہیے دل کی بیداری کے لیے اللہ کی جات اس کا ذکر الا بذکر اللہ تطمئن من قلوب تو قرآن کی نظر میں ان الالباب کون ہیں جو واقعہ تنبل ان الالباب ہیں الذین یذکرون اللہ قیاماً وقعوداً وعلا جنوبهم ویتفکرن فی خلق السلامات بلحب وہ صحیفہ کائنات کے ہم نقص پر فکر کرتے ہیں خاموشی سے سوچتے رہتے ہیں ایک ایک چیز پر جگاہ رکھتے ہیں مخلوق کو دیکھتے ہیں تو خالق سمجھ میں آتا ہے حکمت کو دیکھتے ہیں تو حکیم سمجھ میں آتا ہے تصمیف کو پڑھتے ہیں تو مصنف سمجھ میں آتا ہے کلام سے قریم سمجھ میں آتا ہے مخلوق سے خالق سمجھ میں آتا ہے وَيَتَفَقْقَرُونَ فی خَلْقِ السلاماتِ وَنْحَوْتِ تو پھر مطالعہ کائنات کے بعد ان کے ضمیر کا فیصلہ کیا ہوتا ہے رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَلَقْتَ حَلَقْتِ مَنْ سُلْحَانَكْ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ حَلَقْتِ مَنْ سُلْحَانَكْ مَا خَلَقْتَ حَلَقْتَ حَلَقْتَ ہم کسی چیز کو دیکھ کر ہم فالتو سمجھتے بہی یہ نہ ہوتی تو کیا خَلْق پڑتا میں نے اُس دن بتایا شاید کہ ایک بادشاہ صاحب کی نااک پہ مکھی بیٹھتی تھی بار بار اور وہ اسے ہٹاتا وہ آ کے پھر بیٹھ جاتی یہ کسی کسی کارون کے لیے بچھر مینا دیا جاتا ہے کسی بدبخت کے لیے یوں ہوتا ہے اِلْتَعَالَى کی تفریک کے قیش میں ہیں تو اس نے اپنی مہکر نے گیتے ہوئے درویش سے کہا یہ مکھی اگر اللہ پیدا نہ کرتا تو کیا خرق پڑتا اس کا احراد اس نے پھر آکے بیٹھ گیا اس نے جنجلا کر پھر اسے اڑایا تو درویش کہنے لگا بتاتا تو ہوں لیکن آپ ناراض ہو جائیں گے کہ نہیں ہوں کا ناراض بتاؤ اس نے کہا میاں تیری اصلاح کے لیے اللہ نے اسی کو بنایا ہے تو ہماری کہاں مانتا ہے ہماری بات تو مانے گا اللہ نے اس حقیق سی مخلوق کو پیدا کیا کہ تیرے جیسے متقبل کی نافت پر بیٹھ کر تجھے بتائے کہ تیری حقیقت کیا ہے تُو کم ہے اور وہ کم ہے اسی سے تُو اپنے سو پر کنزوری کو سمجھا اور اللہ کی توانائی اس کی کبریائی اور اس کی قدرت کو سمجھ کہ تُو کتنا اللہ شیخ ہے اور تُو کتنا قادرِ مترک ہے تُو کتنا قوی و حزیز ہے رَبَّنَا مَا عَلَقْتَحَابَا بَاطِلًا سُبْحَانَكُ تُو قُلُ الْعَلْبَابِ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کو نہیں بھولتے صرف شبِ برات کو یاد نہیں کرتے ان کا ہر شب شبِ برات ہوتی ہے ہر یوم یومِ عید ہوتا ہے دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب ذرہ کر دن جھکائی دیکھیں دل کے آئینے میں ہے تصویرِ یار جب ذرہ کر دن جھکائی دیکھیں میں نے شہد اس دن بتایا کہتا ہی کہاں بتایا مجھے نہیں یاد پہل اس میں ایک عرب نوجوان نے مجھ سے کہا یہ کیوں ہاتھ میں آئے ایس کی یہ دن وہ جب کھڑا ہوا ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ کیوں پوچھتا ہے میں نے کہا یہ مذکرہ یہ مذکرہ ہے اس نے کہا مذکرہ ایس مذکرہ کیا ہوگی آپ اس کو کیا کہتے ہیں حالکہ یہ لکڑی کے دانے میں اچھا یہ جو آپ رکھا کریں تو یا پتھر کے دانوں والی رکھیں یا لکڑی والی یہ پلاس کے کمبخت یہ در رکھا کریں وہ ذاکرہ نہیں ہے وہ کھڑا ہے تو کس چیز سے بنکا ہے یہ میرا بس چلے تو میں آپ کو اور اس کا رکیٹرون بھی نہ پڑھن جاتا ہے لیکن آپ میری کام آنتے ہیں تا ہم اپنا فرض ادا کرتے ہوئے آپ کو کہتا چلا جاؤں ہوں کہ اللہ کے حسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو ریشے استعمال فرمائے تیسرا کوئی نہیں کورٹن اور بھو بس کوئی تیسرا ریشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں فرمائے داکھر حضرات سے پوچھ لیجئے وہ کہتے ہیں کہ کورٹن اور بھول میں سلام کی آفیت ہے ٹیٹرون اور پولیسٹر جو رہے اس پہ باڈی پر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم آپ پلاسٹک کے لفافہ میں ہاتھ ڈالیں تھوڑی دیر بعد پسینہ ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ہاتھ پسینہ ہو جائے گا تو اگر ہاتھ ڈالیں گے تو پسینہ ہو جائے گا اگر آپ اسی کو پورے جسم پہ ڈال لیں گے تو کچھ تو ہوگا جو ہوا آپ کو تھندک کے لیے چاہیے وہ اندر نہیں آنے جائے گا اور جو حرارت باہر جانے چاہیے وہ باہر نہیں جانے جائے گا تو پھر ہاتھ پرابلم بھی ہوگا بیپی بھی افسر ہوگا آسات بھی متاثر ہوں گے اور میں مانوں کیا کیا ہوگا میرا بس چلے تو میں آپ کو یہ منوا ہوں لیکن اب آپ ہیں آپ کہتے ہیں جی لباس تو ہو چاہیے جو ٹیرہ نہ ہو سیدھا آئیں دن کو آپ بھی تو سیدھے رہیں جان کریں جائے لیکن تر نہیں آنا چاہیے سیدھا رہنا چاہیے اب آپ میں سے اگر کوئی دوست یہ فیصلہ کرنے تو اس عجم اور ججبے کے ساتھ کرنے کہ رحمتِ عالم میرے آخاں نے کوٹن استعمال کیا ہم بھی کوٹن استعمال کریں کس ججبے کے ساتھ جون اُس دن عبود اکر میرے ساتھ تھا اور ہم ایک توکی تلاش کرتے رہے گرم گرم سے کوئی پوری کی توکی مر جائے جہاں آپ کے کسی سٹور میں ہنے نہیں لیتا سج میں کوئی نہ کوئی نشت ہے تو دھر ہمارے باز عزیز جہیں ایک توکی کام نہیں کرتی آج مجھے ایک راوی کی رایت پہنچی ہے کہ ہمارے ایک عزیز کے ساتھ بے ساتھ توکیاں کیونکہ اون ہو تو ایک بھی کاسی ہے وہ جو اکرم اکرلک اکرلک پوری یعنی پوریستر کا ایک اور تو ساتھ کو اپنے بے سر فرما رکھیں اگر مجھے ہوتی تو یہ بھی وہ ہفتی ہے ہے یہ تو لگری کے دانے نہیں ہیا تسبیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب داتا آخری حدیث میں نہیں جائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بیسیٰ دین پڑھتے ہیں تو آپ کی ان دانوں کا نام بھی کیا پڑھ گیا پس بھی اعلا بیجلکن کے دانے ہیں پچھے مجھ سے پوچھا کہ ایش کی یہ کیا ہے تو میں نے کہا یہ مذف کیا مذف کیا مذف کیا اس نے کہا مذف کیا ہے ایش میں نے کہا مذف کیا یہ ہے کہ جب میں اس کو گھن جاتا ہوں یہ یاد دلاتی ہے پھر میں اس کو ڈال کرتا ہوں اب یہ یاد دلاتی ہے میں آپ کا پر صلاح دل پڑھتا ہوں اب اس نے پوچھا جو پوچھنا کا کہتا ہے کبھی رسول یا کرم سے ہاتھ میں گھتی میں نے کہا وہ بولے سب تھے کہ انہیں یاد بلانے کی نوعبتات یہ کچھ کی ضرورت ہے جو کبھی بھون جائے وہ ہم ہیں دنیا بھی زندگی مدارنے والے دنیا کے خم و پیچ میں ان سے ہوئے دنیا کے شب و ریز شب و روز میں ان سے ہوئے ہم بھون جاتے ہیں فٹس بہا میں وہ کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے لیکن تم جن کی بات کرتے ہو وہ تو اتنا یاد کرتے ہیں اتنا یاد کرتے ہیں کہ رب العالمین کو کہنا پڑا میرے محبوب ساری ساری لحظ میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہتے ہو راتیں تھک جاتی ہیں تو نہیں تھکتا اپنی خوشی کے لیے کچھ دیس ہو جایا کر میری خوشی کی طرف یہ رات بھر میرے ذکر و عبادت میں کھڑے رہنا تیری خوشی کی بات ہے تیرا دن رسی سے خوش ہوتا ہے کہ تُو میرے ذکر و عبادت میں کھڑا رہے لیکن تجھے آرام کرتے ہوئے دیکھنا یہ میری خوشی کی بات ہے اب اللہ 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 قلیلہ کچھ رات اب یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آدھی رات میرے ذکر و عبادت کے لیے اور آدھی رات اپنے آرام کے لیے یا کچھ حصہ میرے ذکر و عبادت کے لیے اور کچھ حصہ اپنے آرام کے لیے یہ آپ خطرہ کیجئے لیکن کچھ دیر آرام کے لیے مخصوص کرنی تھی مخضومت میں اس نے نین فرماتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی کئی راتیں مجھے یاد ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات کھڑے رہے ایک رات تو صرف اس آیت سے گزار دے انتو عرضیمہم فإنہم حبادہم اصل میں یہ قوت تو ہے سیدنا عائسہ کہ جب وہ حب تعالی عنہ سے پوچھیں گے یا عائسہ بن مریم کہا انت قلت لن ناس اتخذونی وہنی الہی من دون اللہ عائد نے مریم بتا کہ تُو نے اپنے فرعز سے کہا تھا کہ وہ تجھے اور تیری والدہ کو اناح بنالے قال سبحان تو وہ کہیں گے پاک ہے تُو ما نقولو لیا نقول ما لیسا لی بہا کیسے ہو سبتا ہے کہ میں وہ بات کہوں جس کے کہنے کا مجھے حق نہیں اگر میں نے کہی تو جس تُو جانتا ہے پوچھتا تُو ہے میرے اللہ تعلیم آفی نفسی ولا اعلیم آف violenceی نفسی میرے دل کی ساری باتیں تُو جانتا ہے تیرے راعت تو میں نہیں جانتا کہ تُو ہی اللہ پر غیوب ہے میں نے تو ان سے اور کوئی بات نہیں کی ترائیت کے جو تُو نے مجھے حکم دیا اور وہ کیا تھا پھر یہی کہا کہ اللہ سے عبادت کرو یہ میرا اور تمہارا رب ہے اور جب تُو نے مجھے اپنے پاس بھلا لیا اپنے پاس اٹھا لیا تو پھر تُو ہی پر غوا بلگے تو ہر شیئے پر غوا ہے اِن تَعْذِبُهُمْ فَيْنَّهُمْ عِبَالُكْ یا اللہ اور اگر تُو ان کو ان کے دعاوں پر سزا دینے لگے تو تیرے اپنے بندے ہیں تجھے کون ہے روکنے والا تجھے کون ہے روکنے والا یا اللہ وَإِن تَوْفِرْ لَهُمْ اور اگر تُو انہیں محافت کردے تو بھی تجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں رحمتِ عَلِمْ صلی اللہ علیہ وسلم کئی راتیں اسی آیت کو ظہراتے رہتے تھے اِن تَوْعَذِمُهُمْ فَإِنَّهُمْ اِبَالُكْ الٰهُ الْعَالَمِينَ میں تیری بارگاہ رحمت میں وہی قوم لایا ہوں جو میرے بھائی عیساء نے پیش کیا میری امت کے بناگاروں کو اگر تُو ان کے بناہوں کی سزا دینے لگے تو تیرے بندے ہیں تجھے روکنے والا کوئی نہیں کوئی تَوْفِرْ لَهُمْ اور اگر تُو انہیں محافت کردے تو اس کے لئے میں درمات کرتا اس کے لئے میرے عسو جاری ہیں اگر میرے عسو کی لاج لکتے ہوئے تُو انہیں محافت کردے فَإِنَّكَ أَمْتَلْ عَزِيزُ وَحَكِيمُ تو پھر عزیز وحکیم تو تُو ہی ہے سیدہ فرماتی ہے روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریبان کو میں نے تر دیکھا آپ کے سجدے والی جبعہ کو میں نے تر پایا آپ کی آفوں کو میں نے صرح دیکھا آپ کی پنگیوں کو میں نے اور آپ کے پاؤں کو متمرر دیکھا سُکْ عَزِ کیا اللہ کی رسول آپ کو معصوم ہیں لوگ گناہوں سے جڑتے ہیں لوگ گناہوں سے جڑتے ہیں گناہ آپ سے جڑتے ہیں لوگ گناہوں سے جڑتے ہیں گناہ آپ سے جڑتے ہیں اللہ کے رسول پھر اس قدر استغفار اس قدر آجزی کہ راکے ختم ہو جاتی ہیں آپ کا گریہ ختم نہیں ہوتا فرمایا عائشہ افلا اکونو عبدن شکورا میں اپنے اس محسن کا شکو گزار بندہ نگلوں جس نے ایک یتین کو امام الانبیاء اے والمرسلین بنا دی اس نے اپنے قرم کو گنگن کے دیا ہے کہ میں اس کا شکر گنگن کے کروں اس نے قرم کے انتہا کر دی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ عبدیت کی انتہا کر دوں میں چاہتا ہوں کہ آجزی کی انتہا کر دوں توازو کی انتہا کر دوں تو قلع الالباب قرآن کی نظر میں یہ ہے جو اللہ کی یاد سے خافر نعیم ہوتے اسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دھوکتے عبادت مجید میں ہوتی ہے آج میں آپ کو بتاؤں کہ عبادت کھر میں بھی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو کیونکہ قبرستان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے گھروں کو نماز سے محروم کرو جے تو گویا قبرستان بن جائیں گے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنتیں گھر میں عدا فرمایا کرتے تھے فرض آ کر مسجد میں عدا فرمایا کرتے تھے سنتیں گھر میں نوافر گھر میں تحضور کی نوافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر گھر میں عدا فرمائیں تو اللہ آپ کو توفیق دے گھر میں بھی نماز پڑھا کیجئے گھر میں آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ ہر کا محور بدلے گا آپ کے اہلیہ محترمہ بھی پڑھے گی آپ کے بیٹیاں بھی پڑھے گی آپ کے بیٹے بھی جب تک سوتے ہیں تو پڑھیں گے جب پڑھے ہو جائیں گے تو اللہ ان کو ہدایت عدا کرنا بہت دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا بہت دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی نصنوں کی حفاظت فرمائے بہت بڑا رزق لئے آپ نے یہاں آ کر بہت یہ میں اسے کیا کہوں حالات کا جبر کہوں لگن آگے اس میں ہی کوئی حکمت اوجی اللہ کی رزق تو اللہ نے یوں قرآن عرض پہ پھینک دیا ہے اس کو تو مصور کرنا ہے میں خود اپنی زندگی پہ غور کرتا ہوں کبھی کبھی جو ہو چکا ہے آج جب تصور کرتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ یہ ہو چکا ہو ایک سو سے زیادہ ممالک میں گیا بیٹھوں اور دار دار گیا بیٹھوں تو دوستو اللہ تعالی آپ کو توفیق دے اپنی نصنوں کو اگر آپ نے ان کا ایمان بچا لیا ان کا اخلاق بچا لیا تو آپ کامیاب ہیں یقین کامیاب ہیں اور جب خدا نخواستہ اس محاصر پر آپ مار کھا گئے تو پھر یہ کار پیٹن گھر اور یہ جگمگاتا ہوا دستر خان یہ کچھ بھی نہیں یہ تو سب کھیل تماشا ہے سب کھیل تماشا ہے ابھی مجید رشید بتا رہے تھے میرے وہاں کچھ روحانی تعلق والے لوگ ہیں ان کے ہاں انہوں نے بتایا تھے صبح پاہنگ پہ ان کے چھوٹا سا وہ نکلا ڈانا سا بنا شام تک وہ اتنا بگرا کہ اگلے دن ڈاکٹروں نے کھا کھاٹنا پڑے انسان بچارک کیا چیز ہے سیدن عریق المرتضاء رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جوانی اور شباب جس کا دماغ خراب کر دے یا ربعہ پیسہ جس کا دماغ خراب کر دے اس تک جا کے میری بات پہچاؤ کہ وہ شمون میں کبھی اپنی حیثیت پہ غور کر کہ تُو ہے کیا اور اللہ نے تجھے عزت عطا فرمائی تجھے تقریم عطا فرمائی اب تُو اس کی نہیں مانتا اب اس سے مغامت کرتا ابن آدم کو دیکی ہے ابن آدم کو دیکی ہے ابن آدم کو دیکی ہے ہمارے صاحب نے فلسفی بنتا ہے ہمارے صاحب نے منطق پیش کرتا ہے سکالر بنتا ہے سکالر وَذَابَ لَنَا مَتَرَهُ وَلَسِيَ خَرْقَهُ اپنی تخلیق کو بھول بیٹھا ہم نے کس چیز سے اسے بنایا کتنی گنبی چیز سے کتنی اچھی چیز بنا جالی لیکن یہ بھوند ہے اور کیا کہتا ہے مَنْ يُحِي لِعْظَامَ وَهِيَ رَمِينَ موت کے بعد کون زندہ کرے گا یہ صد نکوصلے ہیں صلاح کی فیشل کہانیاں ہیں موت کے بعد کس نے زندہ ہونا ہے جو کچھ کرنا ہے یہیں کر لو رب العالمین نے فرما يُحِي حَيَّذِي أَلْمُ شَاحَ أَوْوَلَ مَوَّعَ قُلْ بے محبوب دنیا کے فرید میں مبتلا دنیا کے اس قیدی کو بتا دو موت کے بعد کوئی اور تو نہیں دوبارہ زندہ کر سکتا لیکن وہ کر سکتا ہے جس نے پہلے تجھے بنایا تو نہیں تھا کون لایا تجھے یہاں اس دنیا میں تو لیست سے جس نے تجھے ہست کیا وہی پھر تجھے لیست سے ہست کرے گا جس نے پہلے کی تیری تحریک فرمائی ہے دوبارہ وہی تیری تحریک سے قادر ہے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْطِ النَّارِينَ میں اسے بتاتا رہا سمجھاتا رہا قرآن کریم کے حقائق اور یہ بات اس کو سمجھاتا رہا کہ تُو بائی ٹانس نہیں آئے بائی ٹائس آئے آئے تیرے اللہ نے تُجھے ایک مقصد کے لیے میں آیا ہے چُپ کر کے سنتا رہا ہے خاموشی سے اصل میں جہاز جب وہ اپنی اس پر بلندی پر پہلچ جاتا ہے تو پھر کوئی خاص کام نہیں ہوتا مکر پھر وہ بھی بس آرام سے بیٹھے رہتے ہیں صرف دیکھتے رہتے ہیں کہ سارا سسٹم جو ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے آپ کام نہیں کرتے صرف نظر کام کرتی ہے اور جہاز کام کرتا ہے چُپ کر کے سنتا رہا ہے میں نے آخری سوال کیا کہ یہ جہاز کون چلا رہا ہے اس سے پہلے اس نے ایک سوال کیا کہ یہ جہاز کبھی قرآن میں نہیں ذکر ہے میں نے کہا جہاز کا نام نہیں دیا قرآن میں لیکن اشارہ کیا وَلَكُمْ فِيْهَا جَمَالٌ ساتھ ساتھ کی عمر میں اللہ کا کرم ہوا تھا اور میں نے قرآن حفظ کیا میں اپنے والد کا ایک ہی ہوں اور اللہ ان کو جدائے خیر عطا فرمائے کروٹ کروٹ شکون نصیب فرمائے اللہ ان کے درجات پرند فرمائے انہوں نے مجھے بچ پر میں لڑک پر میں جبھی لاد پیار دی ایک تھا میں لیکن مجھے ان کی نگاہیں غضب یاد ہیں اور اگر ان کی نگاہیں غضب نہ ہوتی تو میں سات سال کی عمر میں قرآن حفظ نہ کر سکتا اس لئے بچے کو بہت اچھا پھلاو پھلاو لیکن لاد پیار میں اس بچارے کو تباہ نہ کریں بہت ہی متوازن پیرنس رکھا کریں زندگی میں اس کے بعد پھر تعلیمی زندگی آگئی پھر تبلیغی زندگی آگئی اور چاریس سال مجھے اس زندگی میں ہو رہے تو لوگ رمضانی ہوتے ہیں میں شابانی کے سب کا حافظ ہوں اس لئے مجھے آپ کے رہنبائی چاہیے کہیں رکھنے لگوں خوننے لگوں تو مجھے بتا دیا جی جی حادی ورکم فیها جمال حین تريحون وحین تسرحون تحمل وفقا لكم لا بلد لم تكونوا بارده الا بشق الانفس ان ربكم نروف رحیم والخيل والبغال والحمیر لترکدوها وزینا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ خیر، دِغَال، حمیر ان کا برانِ کریم نے تذکرہ کیا خیر، غُلِ، دِغَال، ان کا ایک قسم، حمیر وہی انہی کا ایک قسم اَبَلَا يَنْذُرُونَ اِلَ الْإِبْرِ كَيْفَ خُلِقَتْ ان کو دیکھو کیسے بنایا گیا وَيَلُ السَّمَالِ كَيْفَ رُفِعَاتْ آسمان کو دیکھو کیسے بلند کیا گیا وَيَلَ الزِّبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ پہاڑو کو دیکھو کیسے ٹھوک جئے گئے کبھی پہاڑو بھی لئے ہو جاتے ہیں آپ پہاڑ ایک پیغام دیتے ہیں ہمیں سنا جب بھی جاتا ہوں مجھ سے باتیں کرتے ہیں پہاروں پر چرتا ہوں تو جھکنا پڑتا ہے اُترتا ہوں تو جھرا اکڑنا پڑتا ہے باڑی بیلنس کرنے کے لئے توازن برقرار رکھنے کے لئے چرتے ہوئے جھکنا ضروری ہے اُترتے ہوئے اکڑنا ضروری ہے پہاڑ کہتے ہیں جتنی آجزی کروگے بلند ہوتے جاؤنے اور جتنی اکڑ ہوگے تصد ہوتے جاؤنے آجزی میں کمال ہے اور تکبر میں سوال ہے یہ میسید ہے پہاروگا اَفَلَا يَنْزُرُونَ اِلَى الْعِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاعِ كَيْفَ رُفِيَاتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ اِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ تو ان چیزوں کا ذکر کیا قرآن کریم میں تو اس وقت موجود تھی انسان کے سامنے تھی اگر قرآن کہتا اَفَلَا زَنْدُرُونَ اِلَى السَّيْرِ كَيْفَ کَلِمَتْ آپ سین کہتے ہیں نا وہ بھائی کو اس جن کو تم بخت دے کو اتنا سا ہے پوری دنیا سے بھائی کر لیتے ہیں آپ لیکن اگر کچھ رکھ قرآن کہتا ہے تو کہاں مانتے ہیں لوگ کہتا ہے یہ تو انیچرل کلیمز ہیں یہ تو خیر فطری دعوے ہیں یہاں ہی سمجھ میں نے میراج کو اتنی آسانی سے کہاں مانا کاملوں میں وہ تو صدیق اکبر کا عشق کام کر دیا اور پھر سب اسی راستے پر آگئے صدیق اکبر کی سوچ میں آگئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نحضرت کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس سے وابستہ صداق کے عقل کی محتاج نہیں عقل ان کا محتاج ہے سچ وہ نہیں ہے جو ہماری سمجھ میں آئے سچ وہ ہے جو رسول اللہ کے ذمات سے نکھ لی تو عقل کی قرمانی بھی شدیق اکبر نے سب سے پہلے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر تب چاہتے ہیں ان کو میراج سمجھ میں آئی تو اگر قرآن اس وقت کہتا کہ ایک چھوٹا سا ڈھنڈا ہوگا بٹن دبانے سے پوری دنیا سے رابطہ ہو جاتا ہے اور اتنا سا وہ جن ہوگا چیز میں وہ کبھی نیویار پر چاہے گا کبھی انسکر جنب آتے کرے گا کبھی لندن کبھی اسلام آباد کبھی ڈلی کبھی تو تنی دنیا کے کس کس کونے میں چلا جاتا ہے بغیر کسی باہر کے برائے کسی طار کے کہاں ماننا تھا لوگوں نے کہ اہلو فرلاب کا ایک دھاچہ ہوگا اس میں سیکروں لوگ پاک بیٹھ جائیں گے اور مہینوں کا سفر کھنٹوں میں ہو جائے گا کس نے ماننا تھا لوگ ہدایت سے محلوم رہتے ہیں لوگ قرآنِ کریم کی باتوں پر کبھی زکین نہ کرتے ہیں اس لیے یہ حکمت ہے قرآنِ کریم کی بلکہ دوہرہ کے حسان ہے بلی نوے انسان پر قرآنِ کریم کا کہ اس انداز میں قرآنِ کریم نے صداقے پیش کی جبنی اس وقت انسان کے اپل کی صلاحیت تھی اس کے مطابق بات کی ہے قنم الناس علاقہ وغورہم کے ممجدہ وَيَخْلُقُ مَعَلَا تَعْلَبُونَ اور اللہ نے کو فیش بنایا ہے جو ابھی تم نہیں جانتے اس لیے میں ابھی کہہ رہا تھا آپ سے پہلے کہ آنے والے وقت میں شاید بنی نوے انسان کو اور بہت ساری کامیابیاں حاصل ہوں گی سائنس اور چکنالوجی کے حوالے سے تو وہ کامیابیاں قرآن کے اگنسٹ میں نہیں جاتی وہ سب قرآن کریم کی نوشنی قرآن کریم کی ہدایت قرآن کریم کی رہنوائیں کے متعادت ہوں گی عقل انسانی جتنی درستی کرے انسانی شغور جتنی پرواز کرے قرآن کریم اس کے ساتھ سبتا ہے قرآن کریم تمہاں نہیں چھوٹا اسے بس اتنی بات ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے جب تم نے مخلوق کو مانا ہے تو پھر خالق کو بھی مانا قرآن کریم کی ساری محنت اس پر ہے کہ اگر تم مخلوق کی حقانیت پر امان لائے ہو تو خالق کو بھی مانا ہوا پہ محنت کی پانی پہ محنت کی آج پہ محنت کی تیارے بڑا دیئے کمپیوٹر بڑا دیئے فیٹریاں چلانی کارے دڑا دی سیارے بڑا دیئے یہ سب آگ پانی ہوا پر محنت کرنے کے نتیجے میں تو پھر آگ پانی اور ہوا کے خالق پر کیوں نہیں امان لائے اس کو بھی بہت مجھنا ضروری ہے اس کی مال سب بھی تو تمہیں ملنی چاہیے میں نے اس سے پوچھا چاہت کون چلا رہا ہے کیا لگا میں میں نے کہا اگر تیرا ہاں پھر ہو جائے تو اس نے کہا یہ میرا جنگیر اس لیے بیٹھا ہے یہ دوسرا ساتھ بیٹھا اس کی طرح بشارہ کیا کہ اگر میں ایکسپائر ہو جاؤں تو یہ سب آگ لے گا میں نے کہا گا تو یہ مرہ ہوا دیکھ کے یہ بھی ہاں پھر ہو جائے تو کہتا ہے ان بھی پیش قصہ ساپ ہو جائے گا گر جائے گا تو میں نے کہا پھر میرے عزیز مائیڈیا ہے ایک چھوٹا سا پلین چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا وہ چلانے والا چاہے اس کی وہاں کرسی سے بیٹھا ہو کھاپک میں یا زمین پہ بیٹھا ہو اس کا کنٹرور سنبھالے ہوئے چلانے والے کے بغیر ایک چھوٹا سا جہاز نہیں چل سکتا تو بنانے والے کے بغیر یہ ساری کائنات کیسے بننے ہیں اور مائترا فی خلق الرحمان بن تفاوت مائترا فی خلق الرحمان بن تفاوت ایک رائی کے برابر اس کائنات میں کوئی نقص پیدا کر کے دکھاؤ چلانگروں کا جائزہ لو دریاؤں کا مطالعہ کرو ندی نالوں کو پہو پرندوں کا مطالعہ کرو ہواوں اور بادنوں کا مطالعہ کرو سنسو قبل چاند ستاروں کا مطالعہ کرو پوری قائنات کا مطالعہ کرنے کے بعد تیرا جمیر کہ مائترا فی خلق الرحمان بن تفاوت اللہ کی تخلیق میں ایک رائی کے برابر بھی کہیں نقص نظر نہیں آتا تو افلا تم سنو افلا تم سنو پھر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی پھر تمہیں اُس کی معافت نصیب نہیں ہوتی بات الحمدللہ پھر کہتا ہے بیوٹیفل فست اسلام ایویتنگ آفتا الحمدللہ پھر اس نے ہی اسلام کا غلو دی ہے عبد المجید اکیلا بیٹھا تھا جب جہاز سے اترا تو ایک اللہ نے اس کو فکری ہم سفر دے دیا میں نے اس کا مان اسماعیل کا اسپانش تھا کچھ عرصہ بعد پھر اس نے مجھے بتایا کہ اللہ کے فضل و قرم سے اس کی بیوی بھی مسلمان ہوگی اس کی بچی بھی مسلمان ہوگی کوئی لابریری کوئی افیادمی جس کو مطمئن نہیں کر سکیں قرآن کریم نے اسے مطمئن کیا یہ چھوٹا سا ایکزمپل دیا میں نے آپ لیکن وقت زیادہ لگ دیا میں ماں پی چاہتا ہوں میں اپنے اس تاوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے اپنے اس تاوے کی دلیل کے طور پر کہ قرآن کریم دل کی بیوالیوں کا علاج ہے جسے کہیں اور اتمنان نہیں ملے گا قرآن کریم یقیناً اسے مطمئن کرتا ہے تو میں اپنا بوجی اللہ جو شروع میں کہا تھا اسے پھر دور آتا ہوں کہ اثر حاضر میں بنین اور انسان کو قرآن کریم کی بہت سمیت لیکن قرآن کریم سرا سر پوزیٹیو سرا سر پوزیٹیو گائیدنس رکھتا ہے اس کے یعنی قرآن کریم کی جو ڈیپیڈیشن ہے قرآن کریم کو سمجھانے کا جو انداز ہے بعض لوگوں نے اس میں ٹھوکر کھائی ہیں اور وہ علم و حکمت میں کمی کی وجہ سے ہندردی ہندردی انسانی احترام باہمی محبت یہ سب کچھ قرآن کریم کی تعلیمات ہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے دوست اس ملک میں رہتے ہوئے آپ حضرات صرف مسلمان اپنے آپ کو سمجھ کر رہنے کے بجائے یہ صرف اپنے آپ کو ایک فرق بنا کر رہنے کے بجائے اگر سکے تو اپنے فکر کے نمائندہ کے حصیت سے نہیں میں نے اس دن غالباً ادھر ائرپورٹ کے قریب کسی جگہ دوستوں سے کہا کہ یہاں کے لوگ نہ مخاری شریف پڑھتے ہیں نہ مسلم پڑھتے ہیں نہ وہ آپ کو پڑھتے ہیں غور سے اگر آپ اچھے ہوں گے تو آپ کا دین اچھا سمجھا جائے گا خدا نخاصتہ اگر آپ اچھے نہیں ہوگے تو پھر تانہ آپ کے دین کو مجھے یہ مسلمان ہیں اور اسی طرح اسلام ہیں میرا خالد ہمیں حسنی ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہمارے دین کو تانہ مجھے دہنی کی جام مسجد کے دروازے پر ایک فارنر مسجد کو دیکھنے کے لئے آیا تھا لوگ جاتے ہوئے جوتہ اتار رہے تھے تو وہ بھی اتارنے لگا جوتہ اتارنے لگا تو اس کے جیب سے پس نکل دیا تھا جب جانے لگا تو اس کے پیچھے کھڑا ہوا آدمی وہ پس لے کے آیا اور اس نے اس کو پس دیا وہ متاثن ہوا کہ نے لگا بہت شکریہ اس میں میرا ٹکٹ بھی تھا میرا ٹیسی کسی بھی تھے کچھ دعوال بھی تھے بہت مہربانی بہت شریف آدمی ہو تو اس نے کہ شریف مریف کوئی نہیں تمہارا یہ پرسے لے دو چھوڑ 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 اس نے کہا میں چھوڑ ہوں وہ تو چکرا لیا کہنے لگا پھر چھوڑ ہو تو میرا پس کو واپس کرتے ہو میں تیرے مذہب کا حریف ہوں میں کرسچن ہوں اس نے کہا اسی رہے تو واپس کر رہا ہوں تو تم کرسچن ہے اگر مسلمان کا ہوتا تو واپس نہ کرتا دیکھتے نہیں بس جن کے دروازے پر کھڑا ہوں چرچ کے دروازے پر نہیں کھڑا ہوں اپنی کونچ خدمت کے لئے کھڑا ہوں اس لئے واپس کر رہا ہوں کہ تو عیسائی ہے میں مسلمان بہور حیوان ہو گیا کہ میری سمجھ ملی آئے یہ فلسفہ میں نہیں سمجھا اس نے کہا وہی اس لئے بات یہ ہے کہ یہ پرس جگھ تیری جیب سے گرا تو میرے نفس نے چاہا کہ میں اسے لے کے بھا جاؤں میں کھڑا اسی لئے ہوں اس میں مان ہوگا لیکن پھر ایک خیر شعوری صدا میرے ضمیر سے اچھے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے تم گناہدار سہی لیکن کہلاتے تو محمد کے اگر تم نے اس کا بس چھلا لیا تو میری حشر کے دن اس کا رسول میرے رسول کو گلا دے دیں کہ محمد میرے امتی نے میرے امتی کا بس چھلا لیا تھا اور یہ سن کر کہیں میرے آقا کی دکاہیں بھی چیز پس اس لئے میں یہ بس تجھے واپس کرتا ایک جو کی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لئے اس میں بھی بسیرت ہے یہاں رہتے ہوئے اتنے اچھے انسان بن کر جن کی مزاری ہے کہ لوگ آپ کی اچھائی کو دیکھ کر اسلام کے اچھائی سے واقف ہو جائیں خدا کے لئے خدا کے لئے اپنے عقیدے کے لئے اور اپنے فکر کے لئے تانے اکتھے نہ کی تھی اللہ آپ کا ہم ہونا سے شب برات جس میں آج ہم بیٹھے ہیں اللہ کی رحمت میں توجہ ہیں اور جیسا کہ میں نے شروع میرز کیا وہ معاف کرنے پر تیار بیٹھا ہے ہم میں سے کتنے ہیں جو اس کو راجع کرنے کا فیصلہ کر کے بیٹھے ہوں اس میں کوئی شہ کہ خیر کے سارے فیصلے وہ ہی کرتا ہے اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا پہ آزمانے کے لئے مجبور نہیں پیدا کیا آزاد پیدا نہیں تاکہ ساری ایک ایس مجبور ہے آسمان زمین سمندر ہوائیں سورت چاند ستارے بادر سب مجبور ہیں اس کی غلامی کر رہے ہیں اس کی نوکری کر رہے ہیں سرے مو ادھر ادھر نہیں ہو سکتے آپ کو اللہ نے مجبور نہیں آزاد کہنا مجبوری ہوتی ہے دوستی میں مجبوری نہیں ہوتی لِلَبْلُوَكُمَ وَلُّكُمْ وَحْسَنُ وَعْمَرَ پوری دنیا کو دیکھے بیٹھا ہوں چاندوں کے دوستوں پوری دنیا کو قررہ ارز کا مطالعہ کر کے بیٹھا ہوں بیجن سے سنکھ ناس اس کو تا اور وَحْسَنُ سے اور بھی دوست قررہ ارز کا مطالعہ تی بیٹھا ہوں مجھے پوری دنیا میں کوئی ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا غافر انسان یہ سمجھتا ہے کہ رزق میں دجارت کرتا ہوں جب ملتا ہے میں ملازمت کرتا ہوں جب ملتا ہے قرآن کہتا ہے وَفِسَ سَوَائِ رِزْقوں کو رزق کے فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں رزق دکان سے نہیں ملتا آسمان سے ملتا ہے رحمت حال صلی علیہ نے فرما آج کی رات کس رات اگر کسی آنکھ میں آسو آج آج اور وہ اپنے رب سے اپنی مسائب اور اپنی مشکلات پیش کر کے کام چاہے اس کی رحمت چاہے تو حق تعالی نے وعدہ کیا ہے کہ آج کی رات اخلاص سے مانگنے والے کا دامن خالی نہیں جائے گا میں دامن پھر واپس کر ویسے تم میں نے حض کیا لیلت الخضر کی عیدہ ان کی رات حض کے موقع پر مرتضیم کے سامنے حتیم میں نوافر اور میں معلوم کیا کیا ترغی بات کیا کیا ترغی بات ہیں یہ سمیسی یہ ہے کہ تم مجھے آجماؤ تو صحیح ایک باز آ باز ہر آنچ ہستی باز گر کافر قبر گد پرستی باز درجہ ماں درجہ نومیدی میں ست ست بار اگر توبہ شکستی باز اگر تو نے سو مرتبہ بھی توبہ کر کے تو ایک مرتبہ پھر میرے دروازے کے آ میرے رکھ و کرم کو آجم جبین نیاز کو چھکا اور تامن لیکن آیت ان سے جائے اللہ کے ساتھ سیاست نہ کی جائے مولانا جرانتین رومی رحمت اللہ نے کو آکیا لکھا کہ ایک صاحب بڑے صاحب بڑے مبتقی لیکن اللہ کے بندے کی ایک کمزوری تھی کہ لوگوں سے قرض لیتے تھے واپس نہیں کرتے تھی بڑے میر بڑے صالح بڑے متقی قرض علیہ واپس کریں آج دعا کریں ہو جائے دعا کریں ہو جائے جیسے بعض مجھد کی کمیٹی والے ہوتے ہیں امام صاحب کی تلخا روک لی ایک مہینے کی دوسرے مہینے کی مہزن کی روک لی ایک مہینے کی دوسرے میں امام صاحب خطیب اور مہزن وہ بھی تو آپ کی طرح کے اکسان ہوتے ان کی بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ اپنا فق دیتے ہیں آپ پر مجھ پر یہ فرض ہے کہ ہم ان کی کفالت کریں ان کی عزت نفس ان کی سفید پوشی کا خیال رکھیں لیکن صدر صاحب فرماتے ہیں وہ ہی ان اللہ معصابرین اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آپ سفر نہیں کریں تو ہم تو گناہ گار ہیں تو ایک مہینہ گزر گیا ان اللہ معصابرین دوسرا مہینہ گزر گیا ان اللہ معصابرین تیسرا مہینہ گزر گیا ان اللہ معصابرین چار پانچ چھے مہینے گزر گیا صدر صاحب کہتی یہ سفر سے کام نہیں جئے تو امام صاحب نے بھی بوئی بستر سمیس لیا اور کہنے لگے میں صبر سے کام لے لیا تو اللہ آپ کو خوش رکھے یہ پچھلے سارے سار کی نمازیں دور آنی جئے میں نے ساری بیوگوں پڑھائی تھا خیار کیا چیز میرے بڑے صاحب بڑے متقی کرد لے کے آپ پس نہ کریں تو بیمار ہو گئے پتہ چلا لوگوں کو کہ حضرت صاحب بیمار ہو گئے تو سارے کرد خائ کٹھے ہو کے آگے اب چاہتے تھے کہ ان کی بے عزتی بھی نہ ہو بے حضرت مہربانی کی جئے اب تو مرتبہ قریب آگیا ہم اس لئے حاضر ہوئے ہیں کہ ہمارا کرد عابس کر دی جئے تاکہ ہماری تواب نہیں دیتے مولانا رونی رحمت اللہ نے فرماتے کتنے میں ایک بچہ تواب اٹھائے ہوئے خالصہ وہ حلوہ بیچنے والا آگئے ہیں حضرت صاحب نے چادر چہرے سے اٹھائی حلوے کا نام سنتے ہی چہرے سے چادر اٹھائی اب یہ رات بھی حلوے کی رات نہیں آپ بیماری یہاں لگی ہوئی ہے انہیں ہمارے ہم عجیب تماشا ہوتا ہے اوپر سے اللہ کی رحمت زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتی اور زمین والے نیجہ سے آل چھوڑتے اتنی زیادہ آتش بازی ہوتی ہے الامان والحقیم اللہ کے آتش بازے کا تعلق اسلام سے تو کیا انسانیت بھی نہیں انسان کو آج سے کھرنے کو کیا بطا اور اس میں ہماری نوجوان کا سن بکترہ ہے اور پھر اس کو جلوے کی رات ہلوے کی رات بنا کر دیا یار لوگو نے چاہدر ہٹائی پھرمانے لگے اس بچے کو ملا وہ بچے اندر آئے پھرمانے نے کتنے کا دیتا ہے اس نے کہ ایک کتنی کی دیتا ہوں لوگ انہیں کہا چلو پیسے ملتے ہیں یا نہیں ملتے رکمہ کر تو نصیب ہوا سب نے جی بھر کے حق کھایا وہ پورا پھار کھا لی ہو گیا بچے بھو خوش ہو گیا در در پہ جا سارا دن بیشتا دیتی دگر چلا گیا انہ کا شکر ہے جو ہی سب نے ہر رکھا لیا عزر صاحب نے پھر موپے چاہدر جا جا اب بچہ کچھ دیو کھانے انتظار کرتا آج ادھر دیکھتا آج ادھر دیکھتا ہے لوگ بیتا دیکھتا بھی پیسے کون دے گا لوگ نے آنکھ آنکھوں میں بتایا چی ہے ہم تو خود کرد خواہ ہیں لینے آئے بیٹھیں تو بچے بیچار رہی پہلے آہستہ سے کہا پھر انچی آواز سے کہا پھر ذرا اونچی آواز سے کہا یہ پیسے دیں کوئی نو اسپونس جب کوئی اسپونس نہیں ملا تو اس نے رونا شروع کر اب جب رونا شروع کیا تو بچے کا رونا تھا اس میں سیاست نہیں تھی وہ دل کی جہلائی سے رو رہا تھا اس کے رونے میں سچ تھا ماں مارے گی بات مارے گا کہ حلوہ تو سالت چلا گیا ہے لیکن پیسے نہیں ملے تو میں کیا جواب دوں گا وہ رو رہائے لوگ بھی پریشان ہیں حضرت صاحب عرام سے سوئے ہوئے اتنے میں ایک آدمی آتا ہے اور وہ آکر اس بچے کے سر پہ ہاتھ کیوں کیا بات ہو گئی اس نے کہا جی میرے اتنے پیسے ہیں اس نے بچے کو پیسے دی جتنے پیسے بنتے تھے انتہا کچھ زیادہ دے دی باقی لوگوں سے پوچھ آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہمارے مقروض ہیں حضرت صاحب یہ جو سوئے ہوئے ہم کرز خوائیں ہمارا حق بنتا اس نے اچھی بات کتنا کرز جتنا ان کا تھا وہ کرز بھی سارے کا سارہ اس نے دے دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 وآلہ فرمایا دنیا میں اگر کسی نے مقروض کا کرز ادا کر دیا ہے تو یہ عمل خیر کتنا وزنی ہوگا کہ اس کے مقابلے میں عزام حج بھی نہیں ہو سکتا کتنا وزنی ہوگا میزان میں سب کا کرز بھی دے دی آ بچے کے پیسے بھی دے دی اور پھر فی امان اللہ کہہ کہ سلام علیکم کہہ کہ چلا گیا حضرت صاحب نے چادر حضرت حضرت صاحب الحمد اللہ کہتے مولانا رومی رحمت اللہ نے فرماتے گرنا اگر وہ بچہ دن کی جہرائیوں سے نروتا تو اللہ کی رحمت کیسے جوش ہی تو وہ اللہ والا یہ کمزوری تو تھی کہ قلد ادا کرنے میں کتا ہی کرتا نہیں ہونی چاہیے لیکن تھا صاحب نظر ایسا طریقہ اختیار کیا کہ بچے سے حلوہ نے لیا پھر چادر تان کے سو گئے پھر رونے کے حالات پیدا کر دیئے کہ وہ رونہ ہمارے پاس تو ہے نہیں تو پھر ایک معصوم کو یہاں لا کر کھڑا کر دو جب وہ رویا تو اللہ کی رحمت آکھو جی اب کل سے آپ نہ کہیں اس نسخے پہ عمل شروع کر دی تو بھائی اللہ کی رحمت متوجہ ہے اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے نقصان سے بچائے اور اپنے خضر و کرم سے دنیا اور آخرت کی کامیاب یہ عدا فرمائے بہت شکر گزار محمد صاحب سے کہ مجھے تو یہ جگہ بہت تنگ نظر آ رہی ہے اللہ کری کہ ایسی صورت بنے اس کا بیسمنٹ بن جائے اوپر کی چھتوی بن جائے طلب کرنے کی اجازت ہے اللہ سے دعا کرنے کی اجازت ہے اللہ تعالی کے لئے تو کوئی بات مشکل نہیں ہمارے لئے مشکل ہے ہم بہرحال اپنے حالات کو دیکھتے ہیں اپنے گرد و پیش کو دیکھتے ہیں کچھ یہاں کے ذاپتے ہیں کچھ کوانی انہیں سب کو دیکھتے ہیں لیکن اللہ جو چاہے کر سکتا ہے اللہ جو چاہے کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد نبی علی وعالی وعالی وصحالی ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفن عجاب النار ربنا جرمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجب قلوبنا بعد از هديتنا وقبلنا من لدنك رحمة انك انت الوحار ربنا اغفر لنا والاخوان من الذين سبحونا بالايمان ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا ربنا ولا تحمل علينا نسلا كما حميته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا ضا قتلنا به واعفو عنا واخفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انت مولانا فانسلنا على القوم الكافرين اللهم انسلنا على القوم الكافرين اللهم انسلنا على القوم المنافقين اللهم ثبتنا على سراد المستخير واحفزنا من قذب العائد دنیا وعلا بالآخرة اللهم علنا الحق حقا وزغنا اتباع وعلنا الباطل باطل وزغنا اجتنابا من عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادته اللهم حبب إلنا الإيمان اللهم حبب إلینا الإيمان وزینه في قلوبنا وكره إلینا الكفر والفسوق والأسیان وجعلنا من الغاشدین اللهم جعلنا من الفائزین اللهم جعلنا من المفلحین وجعلنا من الذين لا خوف علیهم ولا من يحزنون یا اللہ عالم الإسلام کی مدد فرمائے یا رب العالمين انسانیت کو خطرات سے محفوظ و معمون فرمائے پوری انسانیت کو یا اللہ علاقتوں سے بچا لے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو یا اللہ خطرات سے بچا لے یا رب العالمين ہماری خطائیں معاف فرمائے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے جو گننے نہیں جاتے جو شمار میں نہیں لارے جا سکتے یا اللہ ہم اپنے خطام و گناہوں کا اطلاف کرتے ہوئے تجھ سے تیرے کرم کی بھی مانتے ہیں یا اللہ ہم نے تیری نریم آنے تو ہماری معاملے ہم سے زیادہ ناغار کوئی نہیں تجھ سے زیادہ رحیم و کریم کوئی نہیں اے رب العالمين ہم سے وقتیاں ہوئے یا اللہ ہم اپنے وقتیوں کی معافی چاہتے ہیں ہم وہی ہیں جن کے لئے تیرے محبوب کے آنسوں رکھتے نہیں تھے جن کے لئے تیرے محبوب نے مغفرت کی دعائیں آنی ہیں اے اللہ تو ہماری بگڑی بنا دے یا اللہ ہم خطرے کے دعانے پر کھڑے ہیں یا اللہ ہم خطرات کے قرارے پر کھڑے ہیں اگر تو نے کرم نہ فرمایا تو نے دستگیری نہ فرمائی تو ہمیں کوئی نفی مچا سکتا یا اللہ کبھی ہم زمانے میں معزس تھے کبھی ہم زمانے میں محترم تھے اے اللہ کبھی ہمارے نام سے تیرے دشمن کو ڈر لگتا تھا اب تیرے دشمن سے ہمیں ڈر لگنے لگا ہے اس لیے کہ ہم تجھ سے دور ہو گئے یا اللہ تیری دوری نے ہمیں رسوا کر دیا تیری دوری نے اے اللہ تیرے در کی دوری نے ہمیں ضمیب خرکرہ دیا دوبت کام نہ آئی دستگام نہ آئے وسائل کام نہ آئے آج پوری دنیا میں ہم تباشہ بن گئے ہیں اللہ العالمین تو ہمارے حال پر رہنگ فرما اسے چادریں چینی جا رہی ہیں ہماری ماں چیخ رہی ہیں ہماری بہنوں کی چیخیں ارش تک پہنچ رہی ہیں ہمارے بھولوں کی لاشیں جوانوں کی لاشیں بکری پڑی ہیں اے اللہ انہیں کچھ سبانے والا نہیں ہے یہ خبریں ہمارے متعلق آ رہی ہیں کئی کئی ہزار ایک ایک قرے میں لاشیں نکاری جا رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ہمارا نفس ہمیں فریب اور تھوکے کے راستے پر چلا رہا ہے یا اللہ تو اپنا کرم فرما دے تو ہمارے دل کو اپنی محبت سے عباد فرما دے یا اللہ ہم اپنے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی اتعاد کی عزت نصیر فرما دے یا اللہ اپنے وفادار بندوں میں شامل فرما دے یا اللہ ہم آفی چاہتے ہیں یا اللہ ہم آفی چاہتے ہیں تجھ سے تیرے لطف و کرم کی بھی مانتے ہیں ہم سے زیادہ کمزور کوئی نہیں تجھ سے زیادہ قوی کوئی نہیں ساری قوت کا مالک تو ہے یا اللہ سارے اختیار تیرے پاس ہے تو چاہے تو تنکوں کو شہتیر بنا دے تو چاہے تو گناگر کو تمنگر بنا دے تو چاہے تو جتیموں کو امام الانبیاء بنا دے اے اللہ تو اپنا کرم فرما تو اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا ہماری کمزوری کو قوت سے بدل دے یا اللہ ہمارے اشتراک و انشقاب کو اتحاد و اتفاق سے بدل دے اے اللہ ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں سے بدل دے ہماری نسواہیوں کو اے اللہ عزت و توقیر سے بدل دے مہد اپنے قرم سے بدل دے مہد اپنے حط سے بدل دے صرف اس نسبت سے بدل دے کہ ہم تیرے معبوب کے نالائق و نمتی ہیں بیشت ہم نالائق ہیں بیشت ہم گناہ گار ہیں ہم اپنی غطہوں گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے یا اللہ تیرے در کے بقیاری تیرے در کے فقیر جنہیں مانگنا نہیں آتا تو بن مانگے اعتا فرما دے یا اللہ بن مانگے اعتا فرما دے یا اللہ بن مانگے اعتا فرما دے اپنے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو رسوائیوں سے بچا لیں ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہماری نسموں کو فتنوں سے شرور سے بچا لیں اللہ ان کے ایمان و اخلاق کی حفاظت فرما ہماری ماں و بہنوں اور بیٹھیوں کی آدروں کی حفاظت فرما ان کی چادروں کی حفاظت فرما اللہ ہمیں ہمارے اعمال پر نہ چھوڑ دے اپنے حطف و کرم کے فیصلے فرما یا اللہ اپنے فضل کے فیصلے فرما ہم تجھ سے انصاف نہیں تجھ سے تیرے فضل کے تمندائی ہیں یا اللہ تیرا کرم چاہتے ہیں تیرے فضل چاہتے ہیں وصل اللہ تعالی محمد وآلہ 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 وسلم